اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک نئی آزمائش کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا یہ ہے میرے مسلموں کا کرکس آزمائش یہ جو کچھ بہتری شکل پر رہا ہوئی ہے ایک ایسپرٹس دو ایسپرٹس میں ملکل اکزیر ہوئی ہے لیکن ایک ایسپرٹس نے بھی پوری ہوئی ہے تو شاید کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئی آزمائش کا موقع دے رہا ہے ایک محلت دے رہا ہے اُن عدری ایک خاص مدت تک کے لیے تمہیں محلت دے رہا ہے تمہیں مزید آزمائش کا موقع دے رہا ہے تمہیں مغلید اپنی اصلاح کرنے کیا ایک موقع دے رہا ہے ایک ادری آخری آیت مہت سخت ہے قَانَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقْ کہا اس نے کس نے رسول نے صلو اللہ تعالیٰ فرمدگار حق کے ساتھ فرشتہ فرما دے وَرَبْدُنَ الرَّحْمَنِ مُسْتَعَانُ عَلَى مَا فَسِتْهُونَ پر جان لو ہے لوگو ہمارا رب جو ہے رحمان اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس بات پر جو تم کہہ رہے ہیں تمہارے نعرے کچھ اور ہیں تمہارے دلچسپیاں کچھ اور ہیں تمہارے اومنگیں کچھ اور ہیں تمہارے پلینز کچھ اور ہیں تمہاری زندگی کے لیے مقاصد کچھ اور ہیں تمہاری ویلیوز کچھ اور ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے تو ان آیات کے حوالے ساعدہ بات کر رہا ہوں آپ سے دیکھئے پہلی بات جو میں نے ارس کی تھی کہ ہماری ناکامی کا جو اثر سبوں میں اللہ سے معدہ کیا اسے اندھرام کیا اور اس کو میں تفہیر زبانہ رمیان کر چکا ہوں یہاں نہ نظام اسلامی اجتماعی عدل کا نظام قائم ہوا نہ شریعت اسلامی شریعت محمدی کا نفات ہو یہ یہ بات ہے گویا کہ یہ اپنا جواز کھو چکا ہے یہ ملکہ ہے جس کام کے لئے بناتا ہے وہی دل کھوڑا ہوا کھائی کے لئے یہ وہ کسی بات ہے ایک کہ یہ عقلی بات ہے جواز کھو چکا ہے اس کی ملیان کوئی نہیں اس کے اندر اب قومیتیں ہیں قوم کہاں ہیں دھون اب اس کو چلا کے رخ الزبا لے کر جو ایک قوم تھی ایک مہدت جس نے ہندو کا مقابلہ کیا اور ادیس کا مقابلہ کیا اور پانچ سال برزالی ہے وہ ایک مسلم نیشن ہوت اسلام کی بنیاد اور اپنی قومیت وہ مرسوار کیا وہ علامہ اقبال کا فلسنف آقرائی جاز ان کا فرطہ وہ کہاں ہیں وہ قومیت اب تو قومیتیں ہیں لہٰذا اس کے اندر منافقت جو ہم پر تاریخ کی گئی ہے یہ ساری ہمارا جو علاج جو ہے مرض کیا ہے وہ میں سورہ توبہ کی آیات کے حوالے سے بارہ آپ سے بیان کر چکا ہوں پھر جا کے پڑھنے دے گا پھر ستہ ستہ ستین آیات کیا توبہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی قوم کو بادہ کرے کہ اللہ یہ کر دے تو بھر ہم یہ کریں گے اور اللہ وہ بات پوری کر دے پھر وہ پیسے بھار جائے تو اللہ ان کے دلوں کے در نفاق ڈال دے تھا فَآَقَمَهُمْ نِفَاقُن فِي قُلُوبِهِ وہ نفاق ہے جو آج ہم پر مسلط ہیں نفاق باہمی ہے اب قوم نہیں ہے قومیتیں پھر جو اخلاق کا دیوالہ نکلا ہے بہرہا کہتے ہیں پھر کہہ رہا ہوں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا چھوٹا اللہ ماشاءاللہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اللہ ماشاءاللہ اور جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غمن کرنے والا آئیں اللہ ماشاءاللہ یہ دیوالہ لکھا چکا ہے یہ اخلاقی دیوالہ جو نکلا ہے اسی کی وجہ سے مالیاتی نوازہ بکلا ہے جہاں کرپشن ہی کرپشن ہے جہاں چوری ہی چوری ہے جہاں غبن ہی غبن ہو یہ سارے وسائل روٹ کا اور یہاں سے ڈاکے ڈال کر جو لے گئے ہیں اور جا کے باہر رتائے جمع کر دیئے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ساری دولت پاکستان آ جائے تو سارا قرمہ اس کا بے باق ہو جاتا ہے یہ اپنے پاؤں کا کھڑا ہو سکتا ہے وہ دولت دے کر جائے پھر اپنی اسی دولت کو این آروں میں نہلا دھلا کر واپس پاکستان میں آ لے این آروں نے دھو دیا وہ وہاں سے لے کر آئے وہی سے این اوشی ملتا ہے پاکستان میں حکومت کسی بنے گی جو وہاں سے این اوشی دے لے اور وہی سے این آروں لے کر آ دی یہ صورت حال ہے حالت جو ہے بہت اس اعتبار سے اور بڑی طلب بات پہ رہا ہے کوئی آثار نہیں ہے اس ملک کے اندر کسی اسلامی تحری خالص اسلامی تحریکی اٹھنے ابھی انہوں بن حسن صاحب یمارک اسلامی کی چوتھی عمید بنے ہیں ان کا یہ مضمون چھپا ہے جو ان کو یوں سمجھئے ایک طرح سے پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ انٹی امریکا جذبات کی بنیاد پر اور جہادی جذبے کو پروان کرا کر ایک دینی قوت کوئی کا پلیٹ فرم بنایا جا وہ کون سا پلیٹ فرم بنے گا آپ نے تو ایم ام اے بنا کر دیکھ لیا جو اس کا حشن ہوا جو اس کا کیوراہے کے اندر وہ پھوٹی ہے اور اس کے اندر سے بھرم نکلا ہے اور اس کے بعد یہ کہ بیاں قاضی حسین عمید صاحب یہ بھی کہہ گئے کہ میرے ساتھ بات کرتے لئے کبھی فضل الرحمان کا سکر میں دل اس کا نام بھی ملو اتنی نفرتوں کا عالم ہو گیا یہ ہمیں نہیں چھوڑے سی دین کے لئے حکومت تو آپ نے دیکھ لی تھی سرحسن کے دن بھی نہیں تھی لیکن حاصل کیا ہوا اب انتی امیرے کے سنجی پڑھ کے منی آج پر مصمت جذبہ اس ملک میں ایمان پیدا کرو پہلے لوگوں کے اندر اور جن میں پیدا ہو جائے انہیں جمع کر کے ایک جماعت ایک جماعت سے انقلاب آیا کرتا ہے کبھی متحدہ محاد سے کبھی کوئی انقلاب آیا کرتا ہے سبارے کا لگی میں نے جب ایک دفعہ کوشش کی تھی متحدہ اسلامی انقلابی محاد ایم آئی آئی ایم تو میں نے قاضی صاحب کو بھی اس سے بھی کہا تھا کہ میں آپ سے آخر بات کرنا چاہتا وہ آپ سے بھی شامل ہوں یہ انہوں نے میرا اضاف کیا کیونکہ بارال کچھ سے عمر میں کچھ چھوٹے ہیں اور جمعیت طلبہ میں مجھ سے یوں بھی ایک تھے تو وہاں کہہ لے گا میں خود آجاتا ہوں تشریف لے آئی یہاں پہ بات کہا دفعہ صاحب ہم نے یہ تیکرم لیا آئندہ ہم کسی صحاب میں شامل نہیں ہوں گے اس لیے کہ فورل مسئلہ قیادت کا کھڑا ہو جاتا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا یہ فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے میں آپ پچھ نہیں کہتا تھا یہ دوسری باتیں پھر انہیں میں بن گئی وہ الیکشن کے لیے جو ہے جو ہے اتحاد بن گئے وہ الیکشن گھٹی میں پڑا ہوا تھا اور اب بھی ان کا خیال یہی ہے اس سے تو یہاں کام نہیں ہوں خالص انقرابی فکر جو کبھی مودودی صاحب نے دی تھی اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے میں نے یہاں پر تعاوض بھی کرایا آپ کے حضرات سے اس کی تابتے کو ضرور مطالعہ کیا کہ وہ جو ان کا انیس ست چاریس کا ختمہ تھا سکریچی ہال علیگرد یونیورسٹی کا وہ بہت اہم تھا کہ اسی کی بنیاد پر انہوں نے اپنا راستہ جو ہے جو مسلمانہ نے ہند کی قومی تحریک تھی جس کی قیادت مسلمی کر رہی تھی اس سے ہتھ کر اپنا راستہ بدھایا انیس ست چاریس میں پاکستان ریزنویشن پاس ہوا انہوں سے اکتاریس میں انہوں نے جماعت اسلامی قائم کر دی وہ کس بریات پر تھی اس کے سب ہی نہیں دے گئے بارال کوئی احسان نہیں اس لیے کہ دونوں بڑی جو ایک تو یہ ہے کہ جو خالص سکر در ان کا خالص سکر در جماعتیں ہیں ان کو جو ذکر چھوڑ دیجئے وہ اے ان پی ہو یا اے ان پی ہو ان ہو یا اور جو قومی ہیں قومی ہیں بلوچ قومیت اور سندھی قومیت وغیرہ کی جماعتیں ہیں وہ تو ان کا تو ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں یہ دونوں بھی خالص سکرلر ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی دین کا ذہن موجود نہیں ہاں نماز روزے کی حد تک چیئے یہ شرفہ کا دھرانا جو ہے وہ نماز روزے کی حد تک ایک بذہب کی حد تک جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دین کا کوئی تسبب نہیں یہی نواز شریف تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں تقریباً دس سال کے محنت کے بعد جو ہے وہ جو زبا بینک انٹریسٹ کے خلاف جو مقدمہ چلا پہلے پیدل شریعت کورٹ میں پھر وہاں سے سپریم کورٹ میں وہاں سے آخری فیصلہ بھی ہو گیا کہ یہ بینک انٹریسٹ زبا ہے ختم کرو یہ اس کے خلاف ریویو پڑیشنز ان کے دور میں ناقل کی گئی سکوئر ون نے پھر دوبارہ پھیل دی اب یہ جاؤ دوبارہ جو شید کورٹے دوبارہ اس کے اندر پہلی دی بارہ یہ صورت کے حال جو ہے اس پہلے ایک بات سے ابھی کوئی آسا آمدہ دے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آس کا پنچھی جو ڈوب گیا تھا اب اسے دوبہ ہی رہنے دے آس ہو یا نہ ہو نراس ہو یا آس ہو اپنے احساس فرض کے تحت کام کرنا ہے کام کرنا ہے آخری وقت تک کرنا ہے آخری وقت تک کرنا ہے لیکن اس کے لئے وہی انقلابی طریقے کا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیدت سے محفوظ ورس ومبلی اس سے مستمت انقلابی منحاد جو ہے اس کی بلیات رکاب کیے جائے تو یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری بات جو بین الاخوامی حالات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کی طرف جو ہے حملہ آمر ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اوباما جو آیا وہ چینز کا نام لے کر آیا ہے دنیا میں تو واقعہ تو اس میں ایک چین عدد آ رہی ہے اس نے تقریباً باقی ہر جگہ پر کچھ مسالحانہ سلسلہ اخیار کیا ایران ایکسس آف ایول جس کو شمار کیا جاتا تھا اس کے ساتھ بھی مذاقرات بڑھنی چاہیے باقی رہے بڑھنی چاہیے یہ ہر جگہ سکتا ہے اب خاص قابط ایک بات نوٹ کیجئے اب تک معاملہ سب سے زیادہ امریکہ کا الہی جو ہے برطانیہ اوپر اب اماما برطانیہ کو بھی وزن داد کر کے یورپ کی ساتھ ماملہ اب یورپ طاقت ہے اب امریکہ برطانیہ کی سائقناب وہ تو لندن برڈیز گوئنگ ڈاؤن 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 وہ تو پھورا پھورا پرطانیہ جو ہے وہ ختم ہو چکا کوئی حیثیہ دوست کیلئے بہت ہی حالات اس کے بہت دیگر بہت دیگر معاشرت کے بھی معاشرت تو آہ یورپ کو بھر رہا ہے اس میں خاص کرتے جرمن ایک بڑی طاقت میں سے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اوبامہ نے آپ کو معلوم ہوں گا جبکہ ابھی اپنی الیکشن کیمپین پر تھا تو امریکہ سے بہت صرف ایک تقریب کی ہے